بھارت اور ویسٹن ڈیس کے بیچ ہونے والے ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کے لیے پندہ سدسیہ بھارتیہ ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے ویسٹن ڈیس کی فانل مقابل میں بھارتیہ ٹیم کو اسٹیلیا سے کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد بی سی سی آئی اور کوچ راؤ دربیڈ نے کپتہ روئیس سرما اور ویراد کولی کو آرام دے دیا ہے اور ٹیم انڈیا میں ویسٹن ڈیس کے اقلاب ٹی ٹونٹی سریز کے لیے یوہ کھلاریوں کو سامل کیا ہے بھارت اور ویسٹن ڈیس کے بیچ پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کھیلی جائے گی بھارتیہ ٹیم میں کئی بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم میں کئی یوہ بلواجوں کی انٹری ہوتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم میں کن کن پندرہ دھرندر کھلاریوں کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یا بھی بتائیں گے کہ یا ٹی ٹونٹی مقابلہ کب اور کتنے بجے کھیلے جائیں گے بھارت اور ویسٹن ڈیس کے بیچ ہونے والے ٹی ٹونٹی میچ کو لائف کیسے دیکھ سکتے ہیں یا بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو ٹیم انڈیا ویسٹن ڈیس کے خلاف ایک بہترین پردرسن کر کے ٹی ٹونٹی سریز کو اپنے نام کرے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہو تو ایسے ہی کرکیر سے جوڑی خبر پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھارت کی پندرس ادسیت ٹیم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ویسٹن ڈیس کی ٹیم کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں جی ہاں دوستو ویسٹن ڈیس کی ٹیم نے ٹی ٹونٹی سریز کے لیے بھارتیہ کے خلاف نیکولاس پورن کو کپتان بنایا گیا ہے وہیں پر دوستو ویس کپتان کے روپ میں رومین پاویل نظر آئیں گے تیسرے کھلاری کے روپ میں برینڈن کینگ کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے اور جبکہ چوتھے کھلاری کائل میئر سے پانچوے کھلاری کے طور پر سمرا بروک ہے چھاٹوے کھلاری کے روپ میں جیسن ہولڈر موجود ہیں جبکہ ساتوے پلیئر کے روپ میں آکل حسین ہے آٹوے کھلاری کی بات کرے تو دوستو سمرن ہٹمار سامل ہے نوے کھلاری کے روپ میں جو سن چارلز ہوں گے داسوے کھلاری کے طور پر آل جاری جو سیف سامل ہے جبکہ گیرہوے کھلاری آوڈین اسمیت ہے باروے کھلاری کے طور پر سیل ڈنس کاٹریل کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے جبکہ تیرہوے کھلاری رومریو سیپ ریڈ ہیں چودوے اور پندروے کھلاری کی بات کرے تو رائے مان ریپر اور سیسنڈا ماغلہ کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے دوستو دیکھا جائے تو پندر ساتھ سیئے ویسٹن ڈیس کے ٹیم کافی ساندھا نظر آ رہی ہے اور بھارت کے خلاف ٹیٹونٹی سریز میں کمال کا پردرسن کرے گی ایک سمیتہ جب اس ٹیم میں کرس گل اندر اصل جیسے دھراندر بلے باس ٹیم میں سامل ہوا کرتے تھے تب یہ ٹیم دنیا کی ٹیٹونٹی میں سب سے بیسٹ ٹیم مانی جاتی تھی لیکن پچھنا کئی سالوں میں ویسٹن ڈیس کی ٹیم کا ٹیٹونٹی سریز میں پردرسن کچھ خاص نہیں رہا ہے دوستو امید تو یہی ہے کہ ویسٹن ڈیس کی ٹیم بھارت کے خلاف ٹیٹونٹی سریز میں بہتر پردرسن کرے کیونکہ یہ پانچ میچوں کی ٹیٹونٹی سریز انہی کی ہوم گراؤنڈ میں ہونے جا رہی ہے پچھلی بار بھارتیہ ٹیم جب ویسٹن ڈیس گئی تھی تو ویسٹن ڈیس کو انہی کے گھر میں ہر آ کر سریز کو اپنے نام کیا تھا دوستو بات کرتے ہیں بھارت کی پندہ سادسیہ ٹیم کے جس میں سے کچھ نئے نئیو اور بلے باجوں کو موقع ملائے جو کہ ایک بہتر پرفارمس کرتے ہوئے نظر آنے والے تو دوستو بات یہ ٹیم کی طرف سے ٹیٹونٹی سریز میں کپتانی کھارتی پانڈیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ پچھلے سال میں ٹیم انڈیا کے لئے ٹیٹونٹی میں ایک بہتر کپتان کے روپ میں نظر آئے ہیں اس بار آئی پی آل میں بھی بہت ہی ساندھر کپتانی کری تھی اور اپنی ٹیم کو فانل تک پہنچایا تھا وائز کپتان ٹیٹونٹی کے بسپوٹک بلے باز سور کمار یادو کو بنایا گیا ہے جبکہ دوستو تیسری کھلاری کے روپ میں یوہ دھاکر بلے باز سممن گل کو سامل کیا گیا ہے اور چوتھوے کھلاری کے طور پر حسان کی سن کو ٹیم میں جگہ ملی ہے دوستو پانچوے کھلاری کی بات کر رہے تو آئی پی آل میں ساندھر پردسن کرنے والے رنکو سنگ ہیں چھاٹوے کھلاری کے روپ میں اپن اپ بلے باز یسوی جیس سوال کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے ساتوے کھلاری کے طور پر سنجو سیمسن ہے جبکہ دوستو آٹوے کھلاری کے روپ میں راہول تیر پارٹی کو ٹیم میں جگہ ملی ہے نوے کھلاری آر آنڈر اکچھا پٹیل ہونے والے ہیں جبکہ داسوے کھلاری ہو یو جی چہانے گی گیاروے کھلاری کے طور پر کلدیپ یادوں کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے باروے کھلاری تیج گینباج ارسدیپ سنگھ ہے جبکہ دوستو تیروے کھلاری کے روپ میں بھونے سور کمار ہے اور چودوے کھلاری کے طور پر آکاس مدوال اور پندروے کھلاری کے طور پر یہ سٹھاکر کو ٹیم میں جگہ ملی ہے تو دوستو یہ رہی بھارت کی پندہ ستیسیہ ٹیم جو ٹیٹنڈوی سریز میں ویسٹن ڈیز کو کچل کر رکھ دیں گی بہت یہ ٹیم میں کچھ ایسے نینے کھلاریوں کو موقع ملا ہے جو پہلی بار ٹیم انڈیا کے لیے ڈیبو کرنے جا رہے ہیں اور ساندھا پردرسن کر کے بھارت کو میچ جیتائیں گی خاص کر کے دوستو یہ سبی جیسوال اور پھرنسا بلے باز رنگو سنگھ کے اوپر سب کی نظر رہنے والی ہے دونے بلے باز آئی پیل کی طرح انتراشتیاں میچوں میں بھی کمال کا پردرسن کریں گے ایسی سب کی امید ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اور اسٹنڈیز کے بیچ کب اور کہاں ٹیٹونٹی میچ کھیلا جائے گا دوستو بھارت اور اسٹنڈیز کے بیچ ٹیٹونٹی سریز کا پہلا میچ چار اگست کو کھیلا جائے گا دوسرا چھے اگست کو تیسرا آٹھ اگست کو جبکہ چوتہ اور پانچوہ بارہ اور تیرہ اگست کو کھیلا جائے گا یا سبھی مقابلے اسٹنڈیز کے ہوم گراؤن میں ہی کھیلے جائیں گے ان مقابلے کو آپ اسٹاری سپورٹ کے نیٹورک پر برکل پھری میں دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا اسٹنڈیز کے خلاف ٹیٹونٹی سریز میں بھارت یہ ٹیم میں اور کن کن کھلاریوں کو ٹیم میں سامل ہونا چاہیے تھا اپنے قیمتی راہ میں کمن میں ضرور بتائیے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے